اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں آپ کے اپنے عربی پیچر ایک نئی صورت صورت الغوشیہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کو رولز کے ساتھ صورت الغوشیہ پڑھاؤں گی تو اس کو ویڈیو کو لاسٹاک ضرور دیکھے گا تو چلیں آئیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہیں اگر میرے چینل پر نائے ہیں تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں بل ایکن کو پریس کر کے نوٹفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پوچھتی رہیں چلیں آئیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلعتک حدیث الغوشیہ تا کے اوپر سٹیننگ زبر ہے اس لئے ہم اس کو کینچ کر پڑیں گے یہاں سے پہلے زیر ہے دار کے نیچے یہاں مدہ ہے کینچ کر پڑیں گے علی سے پہلے زبر ہے علیف مدہ ہے کینچ کر پڑیں گے غین حرف مستالیہ یعنی موٹے رومے سے موٹا پڑا جائے گا تاکہ کو چینج کر دیں گے ہاں میں حلعتک حدیث الغوشیہ وجوہ یوم ایدن خوشیہ دو پیش کے بعد حرفی المروں میں سے یہاں ہے اس لئے ہاں پر اتغام ہوگا غنہ کر کر پڑیں گے دو زیر کے بعد حرفی حلقی میں سے خواہ ہے غنہ نہیں کریں گے اظہار ہو رہا ہے حرفی حلقی میں سے حرفی مستالیہ یعنی موٹے روم میں سے خواہ ہے موٹا پڑیں گے علی سے پہلے زبر ہے خواہ کے اوپر علی مدہ ہے اس کو کھینچ کر بھی پڑیں گے تاکہ کو چینج کر دیں گے ہاں میں وجوہ یوم ایدن خوشیہ آمیلتن سیبہ علی سے پہلے زبر ہے عائن کے اوپر علی مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے دو پیش کے بعد نون آرہا ہے حرفی یرملون میں سے اتغام ہوگا غنہ کر کر پڑیں گے علی سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر غنہ کھینچ کر پڑیں گے سوالی سواد حرفی مستالیہ موٹے روم میں سے موٹا پڑیں گے تاکہ کو چینج کر دیں گے ہاں میں کیونکہ یہ سٹاپ سائن ہے یہاں پر وفہ آ جاتا ہے اس لئے ہم اس کو چینج کر دیں گے آمیلتن ناسویبہ تسلہ نارون حامیہ سواد روم مستالیہ میں سے ہم موٹا پڑیں گے لام کے پر کھڑا زبر ہے کھینچ کر پڑیں گے نون علی سے پہلے زبر ہے نون کے اوپر علی مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے را کے اوپر دو زبر ہے اس لئے اس کو موٹا پڑیں گے علی سے پہلے زبر ہے ہاں کے اوپر اس لئے اس کے علی مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے تاکہ کو چینج کر دیں گے ہاں میں تسلہ نارون حامیہ تسقو من عینین آنیہ کوف کے پر حریف مستالیہ ہے اور کوف جو ہے وہ موٹا بھی ہے اور اس کے پر کھڑا زبر بھی ہے اس کے کھینچ کر پڑیں گے موٹا بھی پڑیں گے نون ساکن کے بعد حریف حلقی میں سے عائن آ رہا ہے ادھار ہو رہا ہے گناہ نہیں کریں گے یہاں سے پہلے عائن کے اوپر زبر ہے یا لین ہے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے یا ہم لین لیٹرز کو نہیں کھینچتے حمزہ کے اوپر کڑا زبر ہے کھینچ کر پڑیں گے تاکہ کو چینج کر دیں گے ہاں میں تسقو من عینین آنیہ لیسا لہم طعام اللہ من دویہ یہاں سے پہلے زبر ہے یا تو یا لین ہو رہا ہے نہیں کھینچیں گے میم ساکن کے بعد عرف تاکہ آ رہا ہے پا اور میم آتا تو گناہ ہوتا پا اور میم کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اس پہ گناہ نہیں کرتے تو یہاں پر تواں آ رہا ہے اس لئے نہیں گناہ ہوگا تواں موٹے روف میں سے ہے موٹا پڑھا جائے گا علیف سے پہلے زبر آئین کے اوپر علیف مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے دو پیش کے بعد عرف حلقی میں سے حمزہ ہے اس لئے یہاں پر اصحار ہوگا گناہ نہیں کریں گے علیف سے پہلے زبر ہے علیف مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے نون ساکن کے بعد روف افعہ میں سے دعا دا رہا ہے افعہ ہو رہا ہے گناہ کر کر پڑیں گے یا اسے پہلے زیر ہے یا علین ہے تو سوریہ مدہ ہے تو سٹرچ کریں گے آئین کو ساکن کریں گے لیسا لہم طعام اللہ من دویع لا یسمن ولا یغنی من جو علیف سے پہلے زبرہ علیف مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے علیف سے پہلے لام کے پر زبرہ علیف مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے یا اسے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے غین موٹے روف ہے اس لئے موٹا پڑھا جائے گا دو زبر سوری نون کے بعد نون ساکن کے بعد دروف ایفہ میں سے جیم آ رہا ہے کھنہ کریں گے آئین کو ساکن کریں گے لا یسمن ولا یغنی من جو وجو ہوئی یوم ایذن نعیم وہاں سے پہلے پیش ہے وہاں مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے دو پیش کے بعد دروف ایر ملور میں سے یا آ رہا ہے تغام ہو رہا ہے کھنہ کر کر پڑیں گے دو زیر کے بعد دروف ایفہ میں سے نون آ رہا ہے سوری حرف ایر ملور میں سے نون آ رہا ہے تو گھنہ کر کر پڑیں گے تا کو چینج کر دیں گے ہاں میں وجو ہوئی یوم ایذن نعیم لی سعی ہاں رو دیا علیس پر زبر ہے علیمتہ ہے کھینچ کر پڑیں گے را کے پر زبر ہے موٹا پڑیں گے اور علیمتہ بھی ہو رہا ہے دوات کی نیچے زیر ہے سوری دوات موٹے روم میں سے موٹا پڑھا جائے گا تا کو چینج کر دیں گے ہاں میں لی سعی ہا رو دیا فی جنت آ لیا یا اس پر زیر ہے یا مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے نون کے پر تشتید ہے اس لئے اس کو اپر گھنہ کریں گے دو زیر کے بعد رفے علکی میں سے آئین ہے اظہار ہو رہا ہے گھنہ نہیں کریں گے تا کو چینج کر دیں گے ہاں میں فی جنت آلیہ لا تسمع فی ہا لا غیہ علیہ مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے یہ بھی علیہ مدہ ہے ہاں کے اوپر اس کو بھی کھینچیں گے علام کے اوپر بھی علیہ مدہ ہے کھینچیں گے غائن موٹے روح میں سے موٹا پڑا جائے گا تا کو چینج کریں گے ہاں میں لا تسمع فی ہا لا غیہ فی ہا عین جار یا علیہ مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے یہاں سے پہلے زبر ہے یا لین ہے نہیں کھینچیں گے دو پیش کے بعد عرفے یا عفا میں سے جیم آرہا ہے عفا ہوگا غنہ کر کر پڑیں گے تا کو چینج کریں گے ہاں میں فی ہا عین جار یا فی ہا سرور مرفوع علیہ سے پہلے زبر ہے ہاں کے اوپر اس لئے کھینچیں گے یہاں سے پہلے زیر ہے یہاں بتا ہے دونوں کو کھینچ کر پڑیں گے را کے اوپر پیش ہے اس را کے اوپر دو پیش ہے دونوں کو موٹا پڑیں گے اس کے بعد جو نیکس ہمارا ہے میم کی اوپر تجدید غنہ کریں گے را سے پہلے والے عروف پر زبر ہے اس لئے را کو موٹا پڑیں گے اور تا کو چینج کر دیں گے ہاں میں فیہا سرورم مرفوعہ وا اقواب موضوعہ علی سے پہلے زبر ہے وہاں کے اوپر علی مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے دو پیش کے بعد حروفے یا مرون میں سے میم ہے تو غنہ کر کر پڑیں گے یہ اتخام ہوگا وہاں سے پہلے زبر ہے وہاں علی ہیں نہیں کھینچیں گے وہاں سے پہلے پیش ہے وہاں مدہ ہے کھینچیں گے تا کو چینج کریں گے ہاں میں وا اقواب موضوعہ وانا ماری کو مصفوفہ علی سے پہلے زبر ہے علی مدہ ہے کھینچیں گے غاف کو موٹا ہے موٹا پڑیں گے سواد کو موٹا پڑیں گے وہاں سے پہلے پیش ہے وہاں مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے تا کو چینج کریں گے ہاں میں وانا ماری کو مصفوفہ وزا رو بیشیو مبثوثہ را کے اوپر زبر ہے اس لئے موٹا بھی پڑیں گے اور را کے ساتھ علی فہ تو کھینچ کر بھی پڑیں گے با کے اوپر کلتلا کریں گے وہاں سے پہلے پیش ہے وہاں مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے تا کو چینج کریں گے ہاں میں وزا را بشیو مبثوثہ کھینچ کر پڑیں گے نون کے بعد رفے اففہ میں سے زوا آرہا ہے اففہ اور را ہے غنہ کر کر پڑیں گے وہاں سے پہلے پیش ہے وہ مدہ ہے کھینچ کر پڑیں گے یاں سے پہلے زبر ہے یا علین ہے کھینچ کر پڑیں گے خواہ اور کاف موٹے رو میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا افلا ینذرون ایلال ایبیلی کیف خلقت وائل السمائی کیف رفعت مد ہے مد کے بعد حمزہ آرہا ہے حمزہ اسی کلمے میں ہے اسی ورڈ میں ہے تو مدہ میں ترسل ہوگا اس کو اٹھائی تین پانچ علیف کے برابر کھینچیں گے را کے پر پیش ہے اس لیے را کو موٹا پڑیں گے یا سے پہلے کاف کے پر زبر ہے یا علین ہے نہیں کھینچ کر پڑیں گے وائل السمائی کیف رفعت وائل الجیبال کیف نصیبت علی سے پہلے با کے پر زبر ہے علیف مد ہے کھینچ کر پڑیں گے یہاں سے پہلے زبر ہے کاف کے پر یا علین ہے نہیں کھینچیں گے اس واد رفعے موٹی روم میں سے رفع مستعلی میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا وائل الجیبال کیف نصیبت وائل الارضی کیف سوٹی حد دو آد موٹی روم میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا روہ سے پہلے زبر ہے اس لئے موٹا پڑا جائے گا یا سے پہلے زبر ہے کاف کے اوپر یا علین ہے اس کو نہیں کھینچیں گے توان موٹی روم میں سے ہے موٹا پڑا جائے گا وائل الارضی کیف سوٹی حد فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ نون کے پر تشدید ہے اس لئے اس کو غنہ کریں گے احلی مد ہے مد کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے مد مفصل ہوگا دھائی تین پہلے زبر کھینچیں گے مون ساکر کے بعد رفعفہ میں سے تا ہے افعہ ہوگا غنہ کر کر پڑھیں گے فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْوَيْتِرْ میم کے بعد رفعہ ہے اس لئے غنہ کریں گے مون ساکر کے بعد رفعہ اور میم ہوتا ہے تو غنہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی غرف ہو تو غنہ نہیں ہوتا سواد ہو سین میں سے آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں سواد پڑھیں گے سین میں نے سواد پڑھا اس لئے موٹا پڑھا ہے سین پڑھتے تو بھاری کرتے تو ہم موٹے روم میں سے ہم موٹا پڑھیں گے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْوَيْتِرْ إِلَّا مَنْ تَعْوَلَّا وَكَفَرْ حلی صبح لے زبرہ علیمت ہے کھینچیں گے نون ساکر کے بعد رفعہ میں سے تا ہے افاؤغاؤنا کر کر پڑھیں گے إِلَّا مَنْ تَعْوَلَّا وَكَفَرْ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَبَ الْأَكْبَرْ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے اس لئے اللہ کا نام ہم موٹا پڑھیں گے علیف سے پہلے زبرہ علیف ہوتا ہے کھینچ کر پڑھیں گے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَبَ الْأَكْبَرْ إِنَّا إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ نون کے پر تشتید ہے اس لئے غنہ کریں گے مد کے بعد ہمزہ دوسرے ورڈ میں ہے دھائے تین پانچ علیف کے پر کھینچیں گے علیف سے پہلے یا کے پر زبرہ علیمت ہے کھینچ کر پڑھیں گے إِنَّا إِلَيْنَا إِيَّابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ نون تشتید ہے اس لئے غنہ کریں گے نون کے پر بھی تشتید ہے غنہ کریں گے علیف سے پہلے نون کے پر زبرہ علیمت ہے کھینچ کر پڑھیں گے یا سے پہلے لام کے پر زبرہ یا لینہ نہیں کھینچیں گے علیف سے پہلے زبرہ علیمت ہے کھینچ کر پڑھیں گے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم یہاں پر میری سورہ کمپلیٹ ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ سورہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر اس میں کوئی اللہ زبزل سے دعا ہے ان میں اگر اس میں کوئی بھی مجھ سے مسٹیک ہوئی ہو تو اللہ زبزل مجھے معاف کریں اور اگر مجھے سن کر آپ نے کچھ مسٹیک سے پڑھا ہو تو اللہ زبزل آپ کو بھی معاف کریں اور ہم سب کو قرآن پاک کو رور کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یاروپ العالمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کرے گا اور نیکس ویڈیو ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ